ماشاءاللہ دے رہیے سناکھانے چھنڈ دے رہیے کہ صبح نماز نہ پڑیے ساڑھ محفل بیندہ کا فیدہ ہے خوش نصیب ہے کہ رات آقا دی محفل بیٹھے کہ صبح نماز باج مات پڑے پھر مزہ ہے ایک نماز چھوڑے دو کروڑ اٹھاسی لکھ سال جھنہ میں چھڑے گا کہ نماز چھوڑے گا اللہ باق صاحب نے عمل تو بھی بتا فرمائے سارے نبید غلامہ سارے غلامہ کیوں بھائی سارے غلامہ وہ جعلہ ایڈوکیشن والا سکول ہے اندھ دی یونی فارم ہے سکول دی یونی فارم ہے کیوں جی ہے یونی فارم ادھے ساملے گھر سکول ہو بے اندھے بھی یونی فارم ہو بے اندھی یونی فارم علیدہ اندھی یونی فارم علیدہ کی خیالے اس سکول دا بچہ اس سکول جائے گا چوکی دار جان دیں گے کیوں بھائی ہرگل کر رہا ہوں نہیں جانتے ہیں کہ تیری یونی فارم ہو نہیں ہے تیری یونی فارم اسے کول والی ہے اچھا اتنے چوکی دار یونی فارم چیک کرے گا جان نہیں دے گا یار جی تو قبر جامان گے اُتھے کوئی یونی فارم نہیں ہوئے گی مسلمان دی کیا یونی فارم ہے کیا یونی فارم ہے کیوں بھائی کیسے گئے اپنا خان صاحب ناد خان ذرا کے تشویرانا جی اے ٹوپی مارک جنا ہے انہوں نے بڑی محبت رہا نہیں نشان لائے اے کدہ نشان ہے بھائی کیوں بھائی اصل نالینل پاک ہے کیا کریم آقا دن نالینل ٹیچ ہوئی ہے کیا سرکار نے فرمایا انہوں چمو یا سینی تلاو کیوں بھائی اسنو اگر کو بندہ بیدی بھی کرے گندگی سٹے پرداش کرو گے کیوں اصل بھی نہیں سرکار دن نالینل ٹیچ بھی نہیں سرکار نے فرمایا بھی نہیں اگر کوئی بندہ سٹے اسوٹسی برداشت کیوں آقا دن نالینل ساڑھے سردہ تاز ہے ساڑھے آشکان امام والا حضرت نے فرمایا جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ہن نبید غلام آقا دی میں فر بیٹھنے والے آ اے سوچ قدمہ دی زیادہ قدر ہے کہ چہرے دی کدی زیادہ قدر ہے چہرے دی اس نواقہ نے قدم میں سجایا ساڑھے سردہ اے حضور نے کتے سجائی ہے کتے سجائی ہے انہوں نے مناک کتے سٹیں گا انہوں نے مناک کتے سٹیں گا حضور خوش رہنگے مزد آئے کہ شبہ کو بیدہ پوچھے کہ راتی محفلیس گئے ہیں تقیق لے کے آئے ہیں اے نا قوے میں لنگر کھا کے آگیاں اے نا قوے میں نارے مار کے آگیاں سینہ تان کے قوے بیدبا میں آقا دی محفلیان تے حضور سنت لے کے آیاں کوئی ہے خوش نصیف جلہا آج تو بات اہد کرے کہ میں ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر دی سنت نو مناکے گٹرے نہیں سٹیں گا ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ عمل تفیق تعاف فرمائے جنہ دے والدین جنہ دے ہیں جنہ دے والدین جنہ دے ہیں دنیا دے خوش نصیف شخص ہے جنہ دے ماں باپ زندہ دے خدمت کر لگے اور دنیا دے بدترین شخص ہے جنہ دے ماں باپ زندہ دے خدمت نہ کر سکے اللہ باک عدد دول نصیف فرمائے اے چاند دن پہلا اے سو اڈی فروزہ لے میں نے فون آیا ہے تھانیوں سیفی صاحب ایک لا وارس لاش آئی ہے کفن دفن نظام کرنا ہے میرے مرید صاحب موشیہ نے دیرے میں فون کیتا انہاں قبر پیار کر لئی میں کفن لے کے چلا گیا جب میں بیکھیا رضی صاحب بابا جی کسی کھاندے پھیندے گھارتے لگ دے صاحب کپڑا دے محسوس ہو رہا سی میں تھانے داروں کیا شاہ صاحب پتہ کر لیندے شاہد بھی وارس مل جانا تھندہ دار دیکھا جو آسو آگئے میں انہوں نے کہتا ہے حضرت صاحب اللہ نیک اولاد دے میں کہا جی آمین انہیں کے بابے دا ایک مطر ہے ڈبل ایم تعلیم ہے ہوتی ڈبل ایم تعلیم ہے فیکٹی دا مالک ہے بیٹے نے باپ کو فیکٹی کھوکے تو باپ نے بھر بار کر سڑیا باپ پہ یار مزدگار پہ تعلیم چاہ کھاٹک دے کری پتہ نہیں ٹرین وجہ کسنا وجہ فوت ہو گیا بیٹے نے فون کیتا کہ اے بابا کون ہے انہیں کہ میرا باپ ہے انہیں کہ یار دیتھو بھی یہ تفرانے تھانے ہے انہیں فون بند کر لیتا دوبارہ فون میں نے فون چکے نا انہیں دوسرے فون تکال کی تھی بھائی تیرا باپ ہے میں کہ میرا باپ ہے لیکن جناب کو قریب نیر ہے تو نیرے چھوٹ دو میرے والے نہ لے کے آنا وہ کتنا بدبخت پتر ہے تین دن بعد آیا تین داروں کو کہنے میں دس سر فیڈیک بنانا ہے میں انہیں ترین لکھے دو میں پراپٹیا پڑھنا کرانی ہے پراپٹی دا وارث بن گیا ہے پر باب دا وارث نہیں پڑھیا اللہ ایسی اولاد تو بچائے اے اصل انگریز تعلیم ہے ایسا انہوں گمرہ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا ساڑھے پیر بھائی کاری مریض صاحب منڈی تاندھ لے آلیجی تین بیٹے ایفیاس صاحب بیٹے سے فوت ہوئے ہیں چوہان صاحب نے سسر ڈی پیو پرویز کندھاری صاحب نے کیا ہے کاری صاحب ساڑے بچے تھی پڑھائے ہیں تارہ کو بچہ پڑھے ہیں انہیں کہ میرے تین بیٹے نے کنیا پڑھے ہیں ایف اے انہیں کہ کاغذ ملا کے میرے حوالے کرو میں انہوں پولیس برتی کرا دینا کاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے کاری صاحب بیٹے آئے سرکار نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو نے اپنے بچے آل میں دین بڑھائے کاری صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیتا بہتا ہو گیا کاری صاحب بجائے کے بچے مدر سے پاہ دیتے کچھ عرصہ گزریا الحمدللہ اللہ نے کرا فرمایا بچے آل میں دین بڑھ گئے پچھے دیکھ کاری صاحب بیمار ہو گئے تیرہ دن بھی ہوش رہے ہوش آئیے کوئی دکاندار ہوندہ پچھنا میری دکاندہ کیا حال ہے مال لنگر پر پچھنا مال لنگر دہ کیا حال ہے وہ اللہ والا سی نمازی سی ہوش آئی تھی پچھے آل میں نماز انہیں کہا ابا جی آج تیرہ دن ایک نماز نہیں تو انہیں تیرہ دنوں کے نماز قضا ہوئی ہیں کاری صاحب پینڈا گئے بیٹا میں زہر انسان سا ہمیں کھانا کھا دا سی پھر تو میرے کپڑے خراب ہو گئے انہیں بچے انہیں حد مند کیا کہ ابا جی اتنی گندگیوی تو انہیں کپڑے نہیں لگان لیتی اتنی غلازت تو انہیں کپڑے نہیں لگان لیتی تو انہیں موردہ کیسے خدمت کریں گے شگردہ کیسے خدمت کریں گے ایسے نہیں کہ ساڑا باپ ہے مردسو بھئی او بابا جیتا بچہ ڈبل ایمیں تے باب دی لاش رول رہی ہے اللہ بارس دخنایا گیا ہے تے او بندہ جیتے بچے عالم دین ہیں وہ دے بچے کس طرح فائد کر رہے ہیں میرے بھائی پڑھاؤ دی انگریج تعلیم لیکن دین دنا جی دین دنا ہے دین بدن دنا پڑھانا ہے اللہ پاک عمل تفیق اطاف فرمائے اللہ حضورت غلامی اطاف فرمائے